اسلام علیکم بچو کیسے ہیں سب آج ہم سبق عید کا دن کے سوالات کریں گے صفحہ نمبر پندرہ پر دیکھیں امی نے زارہ کو پیار کر کے کیا کہا سواب اس کا جواب یہاں آپ سے دیکھ سکتے ہیں امی نے زارہ کو پیار کر کے عید مبارک کہا سوال نمبر دو دیکھیں علی نے عید کے دن کیا پہنا تھا صفحہ نمبر بارہ پر اس کا جواب ہے علی نے کرتہ شلوار پہنا تھا سوال نمبر تین دیکھیں نانا جان کے گھر علی اور زارہ کس کے ساتھ کھیلے نانا جان کے گھر یہ صفحہ نمبر چودہ پر آپ کو اس کا جواب ملے گا وہاں اپنے مامو جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ کھیلے آپ اس سوال کے جواب کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کہ نانا جان کے گھر علی اور زارہ اپنے مامو جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ کھیلے سوال نمبر چار ہے علی اور راہی لڑائی کے باوجود عید کیوں ملے تو صفحہ نمبر تیرہ پر دیکھیں کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود دونوں اپنا حصہ ختم کر کے عید ملتے ہیں کیونکہ عید کا دن ہوتا ہے تو وہ خوشی خوشی پھر ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے علی اور زارہ کو عید ملنے سے زیادہ کس بات کی خوشی تھی علی اور زارہ کو عید ملنے سے زیادہ اپنے رشتہ داروں سب رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی سب سے زیادہ تھی امید آپ کو یہ سوالات سمجھ میں آگے ہوں گے آپ نیچے دیکھیں یہاں پر کچھ مزید سوالات ہیں یہ تخلیقی کام ہے کچھ رنگوں کے نام آئے ہوئے ہیں تصاویر آئے ہوئے ہیں تو آپ نے ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے رنگ کو دیکھنا ہے کہ کون سا رنگ ہے اور پھر سامنے اس کا نام لکھنا ہے جیسے کہ یہ پہلا ہرا رنگ ہے آپ اس کو یا ہم پر لکھ سکتے ہیں ہرا یا سبز اسی طرح باقی آپ نے دیکھ کر مکمل کرنا ہے سوال نمبر دو دیکھیں کہ یہاں پر کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں جن کے جواب آپ کچھ سے بنائیں گے آپ نے عید کے دن کیا پہنا تھا تو جو لباس آپ نے پہنا تھا آپ وہ جواب میں لکھیں گے کرتہ شلوار یا شلوار کمیز یا شہروانی جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں سوال نمبر دو دیکھیں آپ کے کپڑوں کا رنگ کون سا تھا تو جو رنگ آپ کے کپڑوں کا تھا سفید تھا کالا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں سوال نمبر تین عید کے دن کہاں گے اور کون کون آپ کے گھر آیا تو آپ اگر عید کے دن اپنی پوپو جان کے گھر گئے یا خالہ جان کے گھر گئے تو آپ اس کے بارے میں لکھیں گے اور اپنے گھر کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ آپ کے گھر کون کون آپ سے عید ملنے آیا تھا آپ کے دوست آئے یا آپ کی پوپو آئیں یا آپ کے چچا جان وغیرہ جو بھی آئے سوال نمبر چار دیکھیں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا ابھی کے دن انسان کیسا محسوس کرتا ہے خوشی تھی اداس تھے یا مزہ آ رہا تھا تو آپ جو ان تینوں جوابات میں سے جو محسوس کریں گے آپ نے وہ جواب دینا ہے امید ہے یہ سوالات آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے آپ مجھے ان سوالات کے جوابات کے لئے کمنٹ پر رپلائی کر سکتے ہیں